موسیقی سورت کروم فریگنٹ کرنے میں پائن پیزا والوں کے ڈائریکٹر کیا کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ان سے گفت کو دوبارہ ہم لی رنگ کرتے ہیں ہم انگریڈینٹس جو پیزا کا بیسک بیس ہے بریڈ ہے اس میں بات کر رہے ہیں اور ہم بخاری صاحب سے درخواست کریں گے کہ اس کی جو کوالٹی ہے آج بہت برا حال ہے ملک میں آج ہر ریسٹورنٹ سیل ہو رہا ہے جہاں زہر بک رہا ہے اس کو سیل کیا جا رہا ہے جیلیں ہو رہی ہیں لیکن کمال بات ہے یہ ایک نیک اور اللہ سے خوف کھانے والا گرانہ سٹینڈ کر رہا ہے آپ کو جو ہم ان کا ایک سیٹ اپ دکھا رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھئے یہ پروام ہمارا دنیا میں چلے گا دنیا دیکھے گی کہ اگر آپ نیک بیسی سے کام کریں تو پھر برکت ہی برکت ہے پھر مالک کائنات لہر بہر کر دیتا ہے آپ رزق حلال خود کھائیں گے بچوں کو کھرائیں گے پھر کئی فائن پیزا بنیں گے اور سب کام فائن ہی ہوگا جی بخالی صاحب بتائیے انگریڈینٹس جو ہیں اس کی کوالٹی کو آپ کس طرح مانیٹر کرتے ہیں کس پیمانے پرکتے ہیں تو اس میں فرض کریں میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں ایک اجینو موٹو ہے پتہ نہیں اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے ملک ہے اس کا کوئی آپ نے پروپر کوالٹی کنٹول سسٹم رکھا ہوا ہے یا جو آپ کے پروس میں ایک احمد شاہ بلکل گند خانہ آپ کے پروس میں آپ کے پروس میں ہے مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا آپ نے کوئی کوالٹی کنٹول سسٹم فارم کیا ہوا ہے سر آجی بلکل کوالٹی کنٹول کی جہاں تک بات ہے تو اس کو فائنل اینڈ پہ میں اور والد صاحب خود سپروائز کرتے ہیں ہمارا فوکس مارکٹنگ کی طرف سیل کی طرف کسٹمر کے اوبر فلو کی طرف اتنا نہیں ہوتا جتنا کوالٹی کنٹول کیا ہے جی بالکل الحمدللہ اس میں یہ کہ جو مارکٹ میں پروڈکٹ اگر ایک روپے سے لے کے دس روپے تک والی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں سوٹ کونسی کرتی ہے اور کس کی کوالٹی سب سے بہتر ہوتی ہم اپنے پروفٹ مارجن کو کم کر کے بہتر کوالٹی کی پروڈکٹ کو استعمال کرنا پریفر کرتے ہیں پھر جو پروڈکٹ مارکٹ سے اٹھا کے لے کے آتے ہیں اس کے انگریڈنٹس کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں جس چیز کا نالج نہیں ہوتا تو آج گوگل ایک سب سے آسان ایپ ہے اس کو نکالا اور سرچ کر لیا کہ کیا یہ حلال ہے حرام ہے اس میں کوئی ایسی انگریڈنٹس شامل ہیں جو انسانی صحت کے لیے مزر ہیں اس کو نکال دیا جاتا ہے اگر وہ پورے پرفیکٹ ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنی ذات کے لیے میں اپنے لیے کھا سکتا ہوں میں آپ جیسے دوست کو کلا سکتا ہوں اگر وہ اس قابل ہے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے otherwise اس کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے اس میں ایمپورٹ کی ریشو جو ہے جو اس کے لوازمات ہیں ایمپورٹ اور لوکل کی کیا ریشو ہے اس میں سیوونٹی پرسنٹ اپورٹی اوٹیمز ہیوز ہو رہی ہے سیوونٹی پرسنٹ اپورٹیited جو بالکل اور تھرٹی پرسنٹ لوکل آئٹیمز ہیوز ہو رہی ہیں دو کی بیکنگ کی بات کر رہوں دو کی میکنگ کی بات کروں بریٹ جو ہے بریٹ پہ آئے ہیں بریٹ پہ ہیں ابھی ہم اوپر جو اس کی کوٹنگ ہے اس کی بات نہیں جو الہدہ سے ہے جہاں بریٹ میں جو انگیڈیٹس بلکل ایسے ہی ہے اس پہ تو آپ ساگ رکھ دیں گے وہ کھا جائیں گے وہ بلکل ایسے ہی ہے لیکن بریٹ اس دی بیسک بیسک فوڈ ہے جس کو کھایا جانا ہے بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہی ہے بریٹ جو ہے اس پہ آپ مکمل دھیان دیتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اوکے اب اگر سار اس کے اوپر جو آپ نے چھے قسم کے فلیورز رکھے ہوئے ہیں ہمارے میں تو سمجھ دوں میں دنیا میں جاتا ہوں یہاں ایک بلکہ مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں صرف موڈل ٹاؤن لنک روڈ پہ بٹ چھولے والوں سے لے کے میں لنڈل اور دنیا کے بہت بڑے اللہ پاک کا کرم ہیں ہرچلز میں جاتا ہوں آج جو ایک طوفانِ بدتمیزی ہو گیا ہے بہت برا حال ہے کہ ہم خوف کھا رہے ہیں ہم اللہ سے خوف نہیں کھا رہے ہیں ہم آئیشہ ممتاز صاحبہ سے خوف کھا رہے ہیں یا دوست ٹیلی وین سے کھا رہے ہیں یا ٹیلی وین چینل سے کھا رہے ہیں یا ایک ریپورٹر سے کھا رہے ہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات پہ نہیں چل رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ گھرانا چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اب بتائیے کہ جو اس کے اوپر کوٹنگ ہے کوٹنگ ہے جو بھی اس کے اوپر آپ رکھ رہے ہیں اس میں بتائیے کہ آپ نے کتنے فلیور ہے ہمارے پاس ہی اس میں ابھی تک تو کوئی تقریباً تھرٹین ٹو فورٹین فلیور جس میں ہم لوگ لے آئے ہیں بہت سب یہ بتائیے کہ وہ گھما پھرا کے وہ ہی ہیں یا واقعی اس میں کوئی تین چار ہوتے ہیں اور باقی تھوڑا بہت ڈیفرنس ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے بیس وہی رہتی ہے چیز وہی رہتی ہے چکن میں چینج ہو جاتا ہے کسی میں کچھ ایڈ ہو جاتے ہیں کسی میں مائنس ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہے کون کیا کھانا چاہتا ہے وہ اس حساب سے اپنی چیز کو بہت سب یہ بتائیے کہ جو آپ میٹ چکن اس میں جو میٹ پروڈکٹ ہے جو اس میں سی فوڈ پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے بہت ہی انجیریس ٹو ہیلتھ ہے آپ اس پہ کیا کنٹرول کر رہے ہیں اس میں جی جو میٹ ہمارا تو زیادہ تر چکن کا استعمال چونکہ پوری کپلک چکن پہ زیادہ ہے تو چکن کا استعمال چکن کا تو بڑا حال ہے چکن کا تو آپ کے سامنی حال ہے اس کو آپ کیسے سٹرکٹ مانیٹر کرتے ہیں اس کو اگر تو آپ پولٹری کی بات کریں تو یہاں ہمارا زور جو چلتا نہیں یہ گورنمنٹ کے حوالے سے ہے گورنمنٹ اس پہ کتنا گرنگول کر سکتا ہے زبا تو خوب کی جا سکتی ہے زبا گوش لینے والا جی بلکل چوز ہو سکتا ہے جی بلکل اس کو کھینچا جا سکتا ہے بلکل ایسے ہی ہے تو وہ تو آپ کے پاس کی بات ہے صبح جس وقت وہ زبا کرتا ہے چکن کو ہمارے لئے بنانے کے لئے تو اس کا زبا کرنے سے لے کے ویٹ کرنے تک ہمارا ایک سپروائزر اس کے پاس موجود ہوتا ہے جو اس کو مکمل طور پر سپروائز کرتا ہے پھر اس سپروائزر کے پاس سم ٹائم اگر ہمیں چیز کی تسلی نہ ہو کہ یہ اپنا کام پوری تسلی سے کر رہا ہے تو ہم اس کو موبائل اور اس قسم کی ڈیوائز دے کے بھیج دیں جس پہ وہ اپنی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے لئے کے آتا ہے ہر تکبیر ہر چھوڑی پہ تکبیر پڑنا اس چیز کو بہت کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو لوگ جہاں پہ کام ہو رہا ہے جو اور کوشش یہ بھی کی جاتی ہے کہ زیادہ تر پرادکٹ لوکل مارکٹ سے لینے کے بجائے اچھی کمپنی کی استعمال کر دی جائے اوکے تاکہ جو نون برینڈز ہیں ان کی چیزوں کو استعمال کیا جائے تاکہ ہمیں بھی ایک تسلیل رہے کہ ہم ایک اچھی کالٹی کی چیز کو استعمال کر رہے ہیں دیٹس دو اب آگیا آپ نے ایک ذکر کیا ہے جو اکثر اس پہ پیزے کا ایک حصہ ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی اس خوراک کی لذت ہے خوبصورتی ہے دیٹس آئل اور کیا آپ اس میں مشروب کا بھی استعمال ہے اس میں یا نہیں ہے مشروب کچھ فلیورز ایسی ہیں جن پہ لوگ مشروب پسند کرتے ہیں ہمارے ہاں مشروب ڈبوں میں آ رہی ہیں جی بالکل ڈبوں ٹین پیک ہے ٹین پیک آ رہی ہے اس میں بہت حصہ بتائیے یہ چیزیں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا ہم کھائے جا رہے ہیں ہم کھائے جا رہے ہیں مشروب ہے یا نہیں ہے یا کسی جانور کا حصہ ڈال دیا گیا یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بڑے ہی قوارٹی کانشیس ہیں اور میں بڑا شوقین ہوں میں اس پہ بہت نظر رکھتا ہوں کوئی آپ مجھے بتائیے کہ کبھی آپ نے آلیف جو ہے آلیف جو ہے اب اس ملک میں بہت ہونے شروع ہے میں آپ کو یہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہیں انہوں نے کلر کھار کی بنجر زمین پہ جو بالکل ناکارہ تھی اس پہ پانچ سو اکڑ پہ آلیف فارم لگایا آلیف اور آلیف لگنے شروع گئے ہیں اور میں کوئی بتانے میں بھی مجھے کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بڑا نام ہے اظہار گروپ آف کمپنیز کے جو میرے عزیز ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے شوق سے وہ کلر کھار پہ کوئی چار پانچ سو اکڑ پہ آلیف فارم لگایا ہے اور پروڈکشن آ رہی ہے تو خدا کریں ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہمارے ملک کا اتنا پوٹینشل ہے بخاری صاحب کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں باہر سے مگانے کی ہم باہر بھیجیں آپ بتائیے کہ آلیف جو ہے وہی ٹین بیک آلیف ہے اس کا کیا حال ہے اس میں اس کی قوالیٹی اس میں اس کی پیکنگ اس کی ایکسپائری آپ بھور سے دیکھتے ہیں مکمل چاند پھٹک کرتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ایک چھوٹے سے حادثے سے ایک مٹھائی کھانے سے کئی گھرانے ختم ہو گئے دودھ سوڈا پینے سے سینکنو لوگ ہسپتال میں چلے گئے ہم پہلے احتیاط کیوں نہیں کرتے ہیں ہم حادثوں کا انظار کرتے ہیں ہر بات خادمی آلہ کی پیچھے ڈال دیتے ہیں آپ کی قوالیٹی کنٹرول صرف آپ اور آپ کے ورس آپ کے سر پہ تو نہیں چلنی چاہیے چار کا سیٹ اپ ہو گیا تین کا سیٹ اپ ہو گیا تو اس پہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کی یارڈ سٹک کیا رکھی ہوئی ہے اور سینیٹیشن کا جو انظام آپ کا ہم ابھی آپ کا کچن وزٹ کریں گے اس کے بارے میں بھی بتائیے اور پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے مولازمین ان کی ویل فیر اور صحیح آپ نے کیا کیا ہو اس میں جی جہاں آپ نے بات سٹرارٹ کی آلیٹس سے اور دوسرے جو چھوٹے انگریڈنٹس ہیں جو اسے ہی تو مزہ ہے اس کی حالت کیا ہے یہ آپ بگائیے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ شارڈ ایکسپائری نیئر ایکسپائری تو نہیں ہے ہم اس چیز کو بغور دیکھ لیتے ہیں الحمدللہ پھر اتنا ہی سٹاک منگوایا جاتا ہے جتنا ایک دن میں استعمال ہو جائے ایک دن سے زیادہ کا سٹاک ہم اپنے پاس نہیں رکھتے یہ پرشیب آئٹم ہے بلکل ایسے ہی ہے ہمارے سٹور روم سٹیشنری کی آئٹم سے بھرے ہو سکتے ہیں لیکن فوڈ آئٹم سے بھرے رہے ہیں پھر سیکنڈ ڈیس پہ یہ چیز ہے کہ جیسے آپ نے بتایا آپ کے عزیز آپ آلیپس کی طرف اس کی پرڈکشن کی طرف آ رہے ہیں یہ الحمدللہ بڑا اچھا سٹیپ ہے جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئٹم ہم باہر سے سو روپے کی لیتے ہیں اگر ہمارے اپنے ملک میں وہ ہمیں مل جائے گی یقینی طور پر وہ دس روپے کم میں بھی ہوگی بلکل ایسے ہی ہوگا اور ہمارے پاس لاکھوں اکڑ جگہ ہے لاکھوں اکڑ گورمنٹ اسمال کر سکتے ہیں گورمنٹ اسمال کروانا چاہتی ہے یا نہیں کروانا چاہتی لوگ اسمال کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں لوکل چیز ملنی چاہیے گورمنٹ سب اس پہ میں حضرت کروں گا کہ ماضی میں بہت پہلے آپ دیکھئے کہ انگریز نے کیا انسینٹیو رکھے ہوئے تھے مربع پال گھوڑی صحیح یہ جو ہیں بفلوس گائے پال زمینیں دے دیں آپ ایک گھوڑی پالیے آپ ایک مربع کے مالک ہو ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں ہمارے حکمران کہتے ہیں فلان صاحب فلان صاحب کو ایک ہزار اکڑ دے دو غریب آدمی ہے ان کو دو اکڑ دے دو یہ غریب آدمی ہے ہم اگر اس طرف دھیان دیں میں گورمنٹ آف پاکستان سے گزارش کروں گا میں چاروں حکومتوں سے ہم گزارش کریں گے وفا کے پاکستان سے گزارش کریں گے کہ اس دور کو لوٹ آئیے جب مربع پال گھوڑی ایک گھوڑی کو بریڈ آگے بڑھانے سے زمین دے دی جاتی تھی زمیدار کا گھر بھی چلتا تھا اور آپ کے اس کا اس کی بریڈ آگے بڑھتی تھی پھر یہ جانور پال گھوڑی پال گائے پال اور اگر اس طرح جس طرح یہ بحاری سہبان نے دوست تین کا سیٹپ بنا لیا اگر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاروباری لوگ جو ہیں ان کو انسینٹیو دیے جائیں ان کا خیال لکھا جائے ان کو امپورٹ جب وہ کرتے ہیں اس طرح کی کوالٹیز اس طرح کی چیزیں جب امپورٹ کرتے ہیں اور ان کو انسینٹیو دیا جائیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ملک ترکی نہ کرے کوالٹی بہتر ہوگی لوگ کچھ و فرم ہوگے کہیں ضرورت جانے نہیں پڑے گی ہم یورپ نہیں جائیں گے ہم برطانی ہم امریکہ نہیں جائیں گے اٹلی پیزا کھانے نہیں جائیں گے ہمارے ہاں یہیں بخاری پیدا ہوں گے کاروبار بڑے گا ملک کا نام روشن ہوگا ترکی ہوگی ناظرین آج ہم فائن پیزا پہ موجود تھے آپ کو ہم نے پیزا کا سارا سیٹ اپ بتایا پیزا کیا چیز ہے اور پیزا کی کوالٹی کیسے ہے ان لوگوں نے کیا کیا یہ لوگوں کو کیسے خوبصورت پیزا کھلا رہے ہیں محول اچھا ہے ہم ان کے سارا سیٹ اپ دیکھ چکے ہیں ہماری دعا ہے کہ یہ پھلیں پھولیں ہمارے ساتھ رہیے گا اگلے پروگرام تک اپنا خیال لکھے گا پاکستان کا خیال لکھے گا پاکستان کی خوشحالی کا خیال لکھے گا اور ہماری دعا ہے کہ بخاری سہبان کے کاروبار کی طرح ہمارے ملک پہ کاروبار پھلیں پھولیں پاکستان ترکی کریں اپنے میزبان یکوب جعوید کمیانا اور تمام دوست ٹیلوین کی ٹیم کو اجاز دیجئے پاکستان زمدہ بات